اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ازا بطول امید کرتی ہوں آپ سب بلکل اٹھا کھوں گے اچھا آج میں آپ کو تلخیص کی پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گی یہ پیپر پریزنٹیشن فرسٹیر کے سٹوڈنٹس کے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ تلخیص کو نہ ہم رڈہ لگا کے سال کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کو یاد کر کے اس میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور ان ٹپس اینڈ ٹرکس کی مدد سے ہم اس میں اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں میں ایک بات خلیر کرتوں یہاں پہ جو میں طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی میری ٹیچر نے جس طرح مجھے گائیڈ کیا تھا فرسٹیر میں میں سیم ان کا میتھر آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ انہی کی بدولت اسی میتھر کے بدولت میرے الحمدلی اللہ فرسٹیر میں اردو میں زیلہ بھر میں ہائیسٹ مارکس آئے تھے تو آپ بغیر کسی شکر شعبہ کے اس میتھر کو پیپر میں اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتوں تلخیص ہوتا کیا ہے تلخیص میں ہمیں وہ ایک پیراگراف دیتے ہیں جس کو ہم نے مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے تلخیص کا مطلب ہے خلاصہ کرنا چیزوں کو مختصر کرنا اس طرح کی الفاظ کا جو عبارت کا مفہوم ہے وہ قائم رہی اور اہم اور ضروری باتیں بھی شامل رہیں جو عبارت ہم لوگ لکھیں گے اس میں اس میں وہ ہمیں ایک پیراگراف دیتے ہیں اس کو ہم نے مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے اور اس پیراگراف کو پھر ہم کہتے ہیں تلخیص شدہ عبارت جو پیراگراف ہم لکھیں گے وہ ایکچیل جو نے نے پیراگراف دیا ہے اس سے ون تھرڈ ہونا چاہیے ایک تہائی ہونا چاہیے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں عبارت دیں گے اس کے الفاظ کو ہم نے کاؤنٹ کر لینا ہے اگر اس کے الفاظ ہیں سو انسر آئے گا اتنے الفاظ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس سے تھوڑے سے میکسیمم بھی ہو سکتے ہیں اور مینیمم بھی تو یہ جب میں پیپر پریزنٹیشن لکھوں گی تو پھر آپ کو ساست گائیڈ کروں گی تو چلتے ہیں جی پریزنٹیشن کی طرف ترخیص کا سوال نمبر آٹھ ہوتا ہے اس کے ٹین مارکس ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے ٹوینٹی منٹس سولف کرنا ہوتا ہے میکسیمم ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں سوال نمبر آٹھ کو لکھنے کے لیے میں یہاں پہ جو مارکر یوز کر رہی ہیں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے مارجن نائز ڈرا کرنی ہے مارجن نائز ڈرا کرنے کے لیے میں یہاں پہ ڈبل کٹڈ مارکر یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس مارکر کو یوز کرنے سے ایزیلی ٹائمی مینیچ ہو جائے گا اور پیپر میں جو ٹائم میں ویسٹ نہیں ہوگا اس مارکر کو کٹ کیسے کرتے ہیں اس کی ویڈیو ڈیٹیل سے چینلن پر موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ میں سوال نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر آٹھ ہمیشہ ہوتا ہے اس ہیڈنگ کے لیے یہاں پہ میں 605 ماسٹر کلم بلیک مارکر یوز کر رہی ہوں بلیک مارکر 2019 تک گجران والا بول میں علاو تھا جن مارکر جن مارکر جن سٹورنٹس کو مارکر یوز نہیں کرنا آتا وہ پہلے کٹ مارکر کی تھوڑی بہت رائٹنگ سیکھنے کیونکہ کالیج لیول میں آپ کو لازمی کٹ مارکر یوز کرنا آنا چاہیے جبکہ سکول لیول میں آپ سیمپل مارکر سے بھی اور 604 مارکر سے بھی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں کالیج لیول اور سکول لیول میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ان دونوں کی ویڈیو آلریڈی چینل پر موجود ہے آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کالیج لیول میں کٹ مارکر کیوں ضروری ہے اچھا یہاں پہ میرا مارکر صحیح کام نہیں کر رہا تھا بھی میں نے نیا مارکر نکالا تو یہاں پہ میں ایک بات کلیر کر دوں جو یہ والے کٹ مارکر سے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں آپ کے مارکر سے ہیں میرے مارکر سے تو جو مارکر خراب ہو جاتے ہیں آپ نے ان کے ہول کو اس طرح تھوڑا سا توڑ لینا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے یہ خراب مارکر ہے پھر ان مارکر سے ہم صرف لائنز ڈرا کریں گے جو مارکر صورے بہت ان کا کٹ خراب ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ نیا جو میں نے مارکر نکالا ہے نا اس کا کٹ بالکل پرومیننٹ ہوگا تو ہیڈنگ میں دینی تلخیص نگاری اس کے جگہ آپ اختصار نویسی کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم ایک عبارت کی تلخیص کرنے لگے ہیں تو یہ ہیڈنگ میں نے 605 سے دی ہے نیکسٹ آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ تلخیص میں ٹاپک آپ نے بتایا ہے ٹاپک آپ نے خوض سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے انوان انوان لکھنے کے لیے میں نے 604 مارکر یوز کیا ہے پہر وچھو جب بھی ہم نے ہیڈنگز دینی ہوتی ہیں سب ہیڈنگز دینی ہوتی ہیں ہیڈنگز کے لیے ہمیشہ 605 مارکر سب ہیڈنگز کے لیے 604 مارکر یہ ڈیٹیل سے ویڈیو چینلن پر موجود ہے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز میں کیا ڈیفرنس ہے انگلیش کی بھی اور اردو کی بھی وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے تو انوان کے آگے آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے رابطہ کی علامت تفصیلیہ کی علامت استجابیہ کی علامت یہ ساری علامات بہت امپورٹنٹ ہیں ٹاپرز کے نمبر کٹھتے ہیں میں بار بار بات کلر کر دوں جو ٹاپرز ان علامات کو نہیں دیکھتے ان کے نمبر کٹھتے ہیں اس کی ویڈیو ڈیٹیل سے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھیں یہاں پہ جو پین میں یوز کر رہی ہوں بہادر کمپنی کا پین ہے کافی سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کون سا پین یوز کریں تو بہادر کمپنی کا بیسٹ پین ہے اس کے بعد ڈالر اور پیانو کے پین آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے بیسٹ ابھی فیل ہار یہ بہادر کا پین ہے تو یہ پین میں نے ابھی نیا خریدہ تھا اس سے پہلے میں نے پریکٹس نہیں کی تھی تو مجھے اس سے صحیح لکھنا بھی نہیں آیا رہا تھا اور یہ رک رک کے چل رہا تھا لیکن ایک دفعہ یہ آپ کے ہاتھ میں چل پڑے نا تو یہ بہت پیارا لکھتے ہیں تو پین سے لکھتے ہوئے آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے وہ پین یوز کرنا ہے جو دو سے تین مہینے آپ پہلے یوز کر کے آئے ہیں بورٹ کی پیپر میں یعنی کہ پین کے آپ کے ہاتھ میں پین کی پیکٹس ہو اچھا تلخیص میں آپ نے دو ٹاپکس لکھنے ہوتے ہیں دو لکھ دیں مینیمم اور میکسیمم تین لکھ دیں لیکن دو انف ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم نے انوان کہاں سے دے کے لکھنا ہے کیونکہ انہوں نے تو نہیں نا دیا انوان کے تو علیہ دا مرکس ہیں تو انوان آپ نے جو انہوں نے ہمیں عبارت دی ہے نا اس کو چار سے پانچ دعا پڑھنے یا کس سکلز پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ کو انوان خود با خود آ جائے گا اب اس کے لیے آپ نے پیپر سے پہلے تقریباً دس سے پندرہ عبارتیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ کو خود با خود انوان بنانا آج ہے جیسے اب اگر لکھا ہوئے ایک پیاسہ کووے کے بارے میں انہوں نے تفصیل بتایا تو اس کے انوان کا میں پتا ہے پیاسہ کووہ ٹھیک ہے یا پھر جو ضرورت اجاد کی ماں ہے اس طرح کی انوان تو کیوں پتا ہے کیونکہ ہم پہلے سے پڑھتے آ رہی ہیں چیزیں تو اگر آپ تلخیص کے انوان کی پریکٹس کرنا چاہتی ہیں تو پیپر سے کوئی پہلے آپ نے دس پندرہ عبارت پڑھ لیں اور خود سے ان کے انوان بنانے کی کوشش کریں نیسٹ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تلخیص شدہ عبارت اب یہاں پہ بات آپ نے دھیان سے سنی ہے مین ہیڈنگ میں نے ہمیشہ دینی ہے 605 مارکر سے لیکن ایسی ہیڈنگ جو لمبی ہے جو زیادہ جیسے اب یہ لمبی ہیڈنگ تھی تو اس کو کچھ ہم 605 سے لکھیں گے کچھ 604 سے دیکھیں تلخیص شدہ میں نے 605 مارکر سے لکھا اب عبارت لفظ میں نے 604 سے لکھیں آپ سہرہ بھی 605 سے لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا رول نہیں ہے لیکن کام کو خوبصورت بنانے کی یہ چیز ہے کہ آپ تھوڑا سے 605 سے لکھیں تھوڑا سے 604 سے اب یہاں پہ میرا پین صحیح کام نہیں کر رہا تھا تو مجھے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا یہ پین کی خرابی نہیں ہے یہ میرا اپنا قصور ہے کیونکہ میں نے اس کو پہلے صحیح تنا چلایا نہیں تھا تو پہلے آپ نے پین کو اچھی تنا چلا لینا ہے اس سے ایک دو مہینے پیکٹس کرنی ہے پھر پین سے کام کرنا کیونکہ یہ پین سب سے بیسٹ ہے پین کی رائٹنگ کی ویڈیو بھی چینل پہ ڈیٹیل سے موجود ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش پین رائٹنگ اور اردو پین رائٹنگ دونوں کی اب اگر آپ کا پین اس طرح روک روک کے چل رہا ہے تو اس کو اپنے پھینک نہیں دینا بلکہ آپ نے اس طرح ایک رف پیچ لینا ہے اور اس میں اس طرح آپ نے لائنز درا کرنی ہے یہ پین پھر اس طرح لکھنا سٹارٹ کر دے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے لائنز درا کی پھر آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنے تو پین کی رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے جن سٹوڈنٹس کی پین کی رائٹنگ گندی ہے میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا پین رائٹنگ کی وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس میں اردو کی پین رائٹنگ بہت عبردست ویڈیو ہے اس میں ماشاء اللہ میں نے کافی ایفرٹس کی تھی کہ میں سٹوڈنٹس کو اچھی طرح سمجھا سکوں کہ کس طرح میں نے اپنی پین کی رائٹنگ امپروف کی اور کس طرح ایک نارمل سٹوڈنٹ پین کی رائٹنگ کو بہتر بنا سکتا ہے اب عبارت کی لیند کتنی ہوئی چاہیے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو عبارت انہوں نے ہمیں دی ہے اس کے آپ نے کل الفاظ لکھنے ہیں یہ جو ہیڈنگز میں آپ کو بتا رہی ہیں جو طریقہ یہ آپ نے سارا طریقہ لکھنا ہے اس میں کوئی اضافی چیز نہیں ہو سکتی نہ ہی اس میں سے آپ کوئی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ طریقہ سب سے بیسٹ الحمدللہ اور دوسری ہیڈنگ آپ نے دینی ہے تلخیص شدہ الفاظ کی کل الفاظ سے مراد ہے جو عبارت کے الفاظ ہیں جو انہوں نے میں پیراگراف دیا ہے وہ الفاظ اور تلخیص شدہ الفاظ مراد ہے جو آپ نے عبارت لکھی ہے تلخیص شدہ اس کے الفاظ ان دونوں الفاظ کو آپ نے arabic language میں لکھنا ہے بار بار میں بتا رہی ہوں arabic language میں لکھیں گے arabic counting میں لکھیں گے تو اس کو لکھنے کے لئے میں یہاں پر صرف 4 markers use کر رہی ہوں اب اگر کل الفاظ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ایک بٹا تین ہونے چاہیے اگر کل الفاظ سو ہیں تو سو کو ہم تین سے divide کریں گے جو answer آئے گا اتنے ہمارے تلخیص شدہ الفاظ ہونے چاہیے اگر تلخیص شدہ الفاظ 33 ہونے چاہیے تو آپ کے 33 سے لے کے 35 بھی ہو سکتی ہیں یا 31 بھی ہو سکتے ہیں ضرور نہیں ہے exact وہی نمبر آئے دو تین نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اب جو مارکہ میرا خراب ہوا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس سے میں نے underline کیا چیزوں کو اب رابطہ کی علامت پھر سے آگی ہے یہ رابطہ کی علامت ہے آپ نے پوری تلخیص میں یہ والی علامت use کرنی ہے تفصیلیہ کی علامت use نہیں کرنی یہ علامات جو ٹاپ پر سے ان کو تو لازمی علامات کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ تلخیص کی فل پیپر پیزنٹیشن ہے آج کے لیے اتنا ہی میں نے آج کی ویڈیو بہت مشکل سے ریکارڈ کی ہے ابھی بھی آپ کو آزانوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ آزان سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ نیکسٹ ویڈیو کون سی چاہیے نیچے کومنٹ کریں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ